بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں علی مقار اوفیشل یوٹیوب چینل ناظرین پاکستان تحریکین صاف کی رنگ بازی اور پنجاب میں پتنگ بازی یہ اب کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے ایسا جو ہے وہ ایک طرف عوام کہہ رہی ہے اور دوسری طرف پنجاب حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ صوبے میں اب کسی صورت بھی پتنگ بازی جو ہے وہ اس پہ معافی نہیں ملے گی اور وہ ناقابل زمانت جرم قرار دے دیا گیا ہے لیکن تحریکین صاف کے جو لوگ قائدین اور سوشل میڈیا پر جو یوٹیوب اور کی بورڈ وارئیرز ہیں وہ جو لوگوں کے ساتھ رنگ بازی لگا رہے ہیں اس پر عوام کب ان کا گریبان پکڑے گی یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ ہر بار جب پاکستان تحریکین صاف اعلان کرتی ہے کہ وہ حکومت مخالف مظاہرہ کرنے جاری ہے جلسہ کرنے جاری ہے تو ایک جانب انتظامیاں ان کو اجازت نہیں دیتی اور دوسری جانب جو حکمران ہیں وہ کارکوران کو عوام کو ورگلا کر یا ان کو بہکا کر جگہ اب اکھٹھا کرنے کے لیے اعلانات تو کر دیتے ہیں جو بھی جلسے کے لیے مختص کی جاتی ہیں لیکن این موقع پہ آ کر وہ جلسہ کو منسوک کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں تو یہ جو رنگ بازی ہے جلسے کو منسوک کرنے کی ایسی ہی رنگ بازی اب جو آج جلسہ ہونا تھا بائیس اگست کو اسلام آباد میں ترنول کے مقام پر اس میں بھی ایک بہت بڑی رنگ بازی جو ہے وہ ان سیاسی قائدین کے پاکستان تحریک انصاف کی سامنے آئی ہے کہا یہ جارہا ہے کہ بہت بڑے دعوے کیے جارہے تھے وزیرالہ کے پی کے کی جانت سے بھی کہ ہر صورت جلسہ ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے جلسہ کیا جائے گا اس کے علاوہ دیگر قائدین جو ہیں وہ بھی یہ دعوے کر رہے تھے کہ ہم ہر صورت اسلام آباد پہنچیں گے پاکستان کی تاریخ کا بڑا جلسہ جو ہے یہ ہونے جا رہا ہے عمران خان کی حلاست میں آنے کے بعد یا جیل جانے کے بعد کا یہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا اور جس سے ہمارے جو کارکن ہیں وہ کافی موبیلائز ہو جائیں گے لیکن ایسا ایک دفعہ پھر جو ہے ہمیں دیکھنے میں آیا ہے کہ کارکنوں کو بے وقوق بنا دیا گیا ان کو مامو بنا دیا گیا اور مامو بنانے والے کون ہیں ان کے اپنے ہی قائدین ہیں آزم سواتی صاحب صبح سکارے ساتھ مجھے کہتے ہیں جی میں جیل میں پہنچ گیا تھا عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان کو بتایا کہ یہ صورت حال ہے تو جلسے کو منسوک کر دیا جائے تو اتنی آسانی سے جو ایک بہت بڑا نیریٹیو انٹی اسٹیبلشمنٹ ڈیولپ کر دی ہے حکومت وہ اتنی آسانی سے کیسے انہوں نے منسوک کر دیا تو ابھی تک جو خبریں سامنے آئی ہیں شوائد سامنے آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ آزم سواتی یا ان کے ساتھ کسی اور بھی شخص کی عمران خان میں جیل میں ملاقات جو ہیں وہ ممکن نہیں ہو پائی غرض کہ وہ جیل میں گئے ہوں گے صرف اپنے قائدین یا اپنے کارکنان کو دکھانے کے لیے وہ عمران خان سے ملاقات کر کے آئے ہیں لیکن ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جیل میں ایسی کوئی ملاقات جو ہیں وہ آزم سواتی کی نہیں ہوئی جس میں جلسے کی منسوکی کے حوالے سے کوئی ادایت دی گئی ہو اس کے اوپر تحفظات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی جو بہن ہیں علیمہ خان انہوں نے بھی اظہار کیا ہے ان کی یہ کارڈیو جو ہے وہ بھی سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں سارے ساتھ وجہ کون جاتا ہے ملاقات کے لیے کس نے ان کو بھیجا تھا ملاقات کرنے کے لیے گو کے پارٹی چین مین جو ہیں وہ بیریسٹر گورڈ وہ یہاں پر موجود ہیں باہر ہیں تو جب انہوں نے فیصلے خود کرنے ہوتے ہیں اپنے کسی مقاعد کو پروٹیکس کرنا ہوتے ہیں تو از خود فیصلے کر لیے جاتے ہیں لیکن جب عوام کی بات آتی ہے عمران خان کے حق کی بات آتی ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے تحریک کو مضبوط کرنے کی بات آتی ہے تو یہ قائدین جو ہیں امید و عراقین اسمبلی ہیں یہ از خود ہی علانات کر دیتے ہیں تو ایک بہت بڑا سوال سامنے آیا ہے اس سوالے سے کہ کیا عمران خان صاحب سے یہ ملاقات ہوئی آزم سواتی نے یہ جو اناؤسمنٹ کیا اور اس سے بعد صبح دس بجے کے قریب جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری ہو گیا کہ جلسہ منصو کر دیا گیا اس دوران کافلے پورے پاکستان سے دوان دوان تھے اسلام آباد کی جانب پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو قائدین تھے اور عراقین پنجاب اسمبلی تھے جس میں لاہور کے صدر شیخ امتیاز وہ بھی اپنا کافلہ لے کر اسلام آباد کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو توکر نیاز بیک پر پولیس کے ساتھ ان کا کافی ہاتھا پائی ہوئی ان کے ساتھ تصادم کسی صورتحال پیدا ہوئی اور ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا اور بھی بہت سارے کارکنان کو لوگوں کو گرفتار کیا گیا نظر بند کیا گیا پنجاب میں دفعہ ایک سو چونس جو ہے وہ لوگ لگا دی گئی کہ تاکیس غرض سے وہ نہ جا سکے لیکن جو جوال سامنے آیا ہے پاکستان تریکین صاحب کی جانب سے وہ یہ ہے کہ جلسہ منسوخ کرنے کی وجہ یہ بتائے گے کہ اسلام آباد میں ایک سیاسی یا مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ ختم نبوت کے حوالے سے جو اپنا مظاہرہ کر رہی ہیں اور اس طرف اگر تحریکین صاحب جو ہے وہ سیاسی مظاہرہ کرتی ہے تو تصادم کا خدشہ پیدا ہو سکتا تھا اس بنیاد کو بناتے ہوئے عمران خان کو جواز پیش کیا گیا اور انہیں جلسہ منسوخ کرنے کی ادایتی لیکن کارکن یہ جواز جو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں وہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں پاکستان کی تحریکین صاحب کے لیڈرشپ پر جس میں وزیر اللہ کے پی کے بھی ہیں بیرستر بور بھی ہیں اصد کیسر بھی ہیں اور آبازم سواتی کے اوپر بھی سوانیہ نشان کڑا کر رہے ہیں ان کے اپنے ہی کارکن کی یہ ہمیشہ کارکنوں کو دھوگا دیتے ہیں یہ تو ساری جو رنگبازی ہے یہ تو کسی نہ کسی دن کھل کے سامنے آجیں گے لیکن دوسری بڑی جو اہم عبر ہے وہ پنجاب کے حوالے سے وہ پتنگبازی کے لیے ہیں پنجاب حکومت نے جو پتنگبازی ہے اس کو ناقابل زمانت جرم قرار دے دیا گیا اور اس کے لیے جو ترمیو ایکٹا 2007 کا کائٹ سلائنگ ایکٹ اس میں جو ہے امینڈمنٹ کر دی گئی ہے اور امینڈمنٹ میں سخت سزائے جو ہیں وہ شامل کر دی گئی ہے جس میں نہ صرف پتنگ اڑانے والے کو پتنگ بنانے والے کو یا پتنگ ایک بھی جو ٹرانسپورٹیشن ہے یا اس میں استعمال ہونے والی جو دہات ہے وہ استعمال کرنے پر یا ٹرانسپورٹ کرنے پر بھی سخت سزائے جو ہیں اس کا اعلان کر دیا گیا ہے اس کی منظوری دے دی گئی ہے تو آپ کو تھوڑی سی اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اب لوگوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ گزشتہ چاند سالوں میں اس طرح درجلوں افراد جو ہیں وہ سختانگ بازی کی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہارے ہیں لوگوں کے گھار اجڑ گئے ہیں نوجوان جو ہیں وہ شہراؤں پر تڑپ 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 اپنی زندگی کی بازی ہار گئے ہیں سختانگ بازی کی وجہ سے گو بھی یہ پہلے فیسٹیول ہوتا تھا لیکن جب سے اس نے کمرشلائیزیشن آئی اور لوگوں نے زیادہ استعمال شروع کیا ان دھاتی دوروں کا یا دھاتی آلات کا جس کی ویسے انسانی جان کو نقصان پہنچتا تھا پہنچتا تھا اس میں دھاتی دور ہو تار ہو تندی ہو یا ماجہ لگا ہوئی دور اس کے سمی کوئی بھی ایسی آئیٹم جو پتانگ بازی میں استعمال ہوتی ہے اگر وہ آپ بناتے ہیں یا ٹرانسپورٹ کرتے ہیں پکڑے جاتے ہیں تو اس میں آپ کو سخت سزا ہوگی استعمال اور ٹرانسپورٹیشن کے اوپر جو سزائیں ہیں اس میں جو شاہر پتانگ اڑانے والے شخص کو تین سے پانچ سال قید کی سزا ہوگی یا بیس لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر نویت فیریس نویت کی ہوتی ہے جرم کی تو دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں اور اگر جرمانہ آپ بیس لاکھ روپے ادا نہیں کر پاتے تو ایک سال سزا مزید آپ کو بھگتنا پڑے گی اس کے بعد جو دوسری ٹرانسپورٹیشن ہے یا بنانے والا کارخانہ ہے وہاں سے اگر پتانگ بنانے والا ہی کوئی چیز برامد ہوتی ہے یا ٹرانسپورٹیشن کے دوران اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو اس نے آپ کو جو سزا ہے وہ پانچ سال سے سات سال قید بھی ہوگی یا پچاس لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں جو ہیں وہ آپ کو بھگتنا پڑے گی اور اگر آپ جرمانہ ادا نہیں کرتے جو حکومت نے جس کا تائم کیا ہے تو دو سال مزید سزا برداشت کرنا پڑے گی اور یہ جرم ہیں اس کو اب ناقابل زمانت جرم قرار دے دیا گیا ہے اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو چھوٹے بچوں کے لیے بھی اس نے سزائیں رکھی گئی ہیں اس میں پہلی دفعہ اگر بچہ کو پکڑا جاتا ہے تو اس کو وارننگ دی جائے گی دوسری دفعہ اگر پھر وہ جرم یہ دوڑاتا ہے تو دوبارہ وارننگ ہے تیسری دفعہ میں اس کو پچاس ہزار روپے جرمانہ ہے چوتھی دفعہ اگر وہی شاید بچہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو جیوینائل جسٹس سسٹم کے تحت جیل کی سراج وہ بھی بغتنا پڑ سکتی ہے تو یہ ایک سنگین قسم کی سزائیں ہیں اور یہ جرم وہ ناقابل زمانت جرم قرار دے دیا گیا ہے اب جو ہے لوگوں کو اس پہ احتیاط برتنی ہیں ظاہر ہے یہ فیسٹیول ہوتا تھا لیکن اب یہ فیسٹیول سے ایک یہ کاتل جیل بن چکا ہے اس کو بچنا چاہیے عوام کی زندگی کو وہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اگر آپ کوئی فیسٹیول کرنا چاہتے ہیں تو اور بھی بہت سارے طریقے ہیں کوئی آپ اس طرح کا حلہ بلا کر سکے لیکن ایسا کھیل جس سے انسان کی زندگی کو خطرہ ہو وہ کسی صورت بھی نہیں ہوں